ہیلو گرس ویڈیو میں مبائل سکرن پر دیکھ سکتے ہو آج آپ کے لئے اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے گونیوز لے کیا ہوں جو کہ آپ لوگ کی پنجاب حیانہ ہائی کورٹ سے لے تو جس نوٹس کا آپ لوگ کافی ٹائم سے ویٹ کر رہے تھے تو فائنلی وہ نوٹس آ چکے کیا نوٹس ہے میں آپ کو کمپلیٹ پورا پڑھ کے سناؤں گا بٹ اس سے پہلے اگر آپ لوگ چینل پر پہلی برزٹ کرے اور ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا then please do subscribe the channel also press the bell icon so you can get all the latest updates from our channel so چلی دوستو میں آپ کو official notification کی طرف لے چلتا ہوں so جیسا کہ آپ لوگ اپنی موبائل سکرن پر دیکھ سکتے ہو it is for the information for all the concerned candidates that English shortened test for the post of stenographer grade 3rd in the subordinate court of Punjab as well as Haryana will be held on 27 February 2022 تو آپ لوگ stenographer کے لیے date کا ویڈ کر رہے تو finally آپ کی ڈیٹ آ چکی ہے 27 فوری 2022 کو آپ لوگ کا exam ہوگا اور یہ multiple batches میں ہوگا 8 بجے سے آپ کا start ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ انہوں نے پورا address دیا ہوگا کون سے address پر ہوگا آگے انہوں نے بولا کہ جو آپ کے admit card ہے جو آپ کے admit card ہے وہ 24 فوری 2022 کو release کر دی جائے گی اور یہ tentatively دیکھا ہے لکھا ہوگا ہے مطلب 24 یا 25 یا 23 تاریخ تک آپ کے admit card آ جائے گے ٹھیک ہے اور یہ admit card کے لیے انہوں نے کچھ points دیے important points وہ میں آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں لائک جو test duration دے رکھا وہ انہوں نے بولا ہے 5 منٹ کا ہوگا اور 20 منٹ کا ہوگا 20 منٹ کا ہوگا وہ transcription کے لیے ہوگا اور ڈکٹیشن کے لیے 5 منٹ کا ہوگا یہ آپ کا انہوں نے test duration دے رکھا ہے ٹھیک ہے اور اس کے لیے کچھ انہوں نے mistakes کا criteria دے رہے ہیں لائک انہوں نے بولا ہے کہ every omission of a word mark اور figure including omission of a definite or indefinite article تو انہوں نے بولا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی omit کرتے ہو چاہے پورا word omit کرتے ہو مطلب ہے ٹائپ کر رہے ہو تو اگر آپ لوگ لکھنا بھول جاتے ہو یا پھر کوئی mark لگانا بھول جاتے ہو یا پھر کوئی figure وہ لکھنا بھول جاتے ہو تو وہ پوری کی پوری آپ کی ایک گلتی مانی جائے گی چاہے وہ آپ کا ایک article ہو the article ہو یا indefinite article a یا an ہو ٹھیک ہے اور انہوں نے بولا ہے every substitution of a word or figure in place of word or figure as dictated تو انہوں نے بولا ہے کہ اگر آپ ٹائپ کر رہے ہو یا لکھ رہے ہو تو اگر آپ word کی جگہ figure لکھ دیتے ہو یا figure کی جگہ کوئی word لکھ دیتے ہو لیک آپ کے سامنے word آیا for example ویشیش اور اگلا figure ہے 29 تو آپ 29 ویشیش لکھ دیتے ہو یا ایسا کر کے کچھ بھی کر دیتے ہو تو وہ بھی آپ کی گلتی مانی جائے گی اگلا ثرڈ پائنٹ انہوں نے دیا ہے کہ every addition of a word or figure or group of words or figures not occurred انہوں نے بولا ہے کہ اگر کچھ بھی آپ ایڈیشن کچھ ٹائپ کر دیتے ہو جو پیرا گراف میں نہیں ہے خود سے آپ گلتی سے ٹائپ کر دیتے ہو وہ بھی آپ کی مستیک مانی جائے گی misspelling لکھا ہوا ہے تو misspelling بھی آپ کی مستیک مانی جائے گی 5 پائنٹ میں لکھا ہے اگر آپ اگر کسی دو ورڈ میں سپیس نہیں ہے تو in that case a mistake will be counted تو بھی آپ کی مستیک مانی جائے گی ٹھیک ہے باقی آپ پڑھ لینا نوٹ میں انہوں نے کچھ پوائنٹ دے رکھے ٹوٹل ساتھ کی آس پاس پوائنٹ ہے تو آپ دیکھ لینا یہ سارے پوائنٹ پڑھ لینا لنک میں آپ کو نیچے دیسکرپشن بوکس میں دے رہا ہوں اور اوفیشل جو نوٹ لنک ہے وہ بھی آپ دیسکرپشن بوکس میں پڑھ لینا اور میں نے آپ کو ڈیٹ وگر رفت دی کچھ کو ویڈ کے انسٹرکشن دے رکھے لیکن انہوں نے آپ کو سانیٹائزر بوٹل ساتھ لے کے جانی ہے اور کے لئے بس اتنا ہی